السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو جو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں یہ بہت سا ٹاپ کے ہیں اور بہت سا ٹاپ پر اچانک سے موسم نے انگلائی لیئے پچھلے کچھ دنوں سے موسم بڑا زبردست رہا ہے لیکن ابھی غالباً یہ مونسون کی آخری بارشیں ہیں اس کے بعد یہاں پر ٹھنڈر نے اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیئے اور کل اور آج کی یہ تازہ ترین خبر ہے کہ کل بھی جب بارش شروع ہوئی تو ہمارے ایک جو سبسکرائبر ہے وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اتنی شدید ٹھنڈ ہو گی تھی کہ وہاں پر کھڑا رہنا مشکل تھا یک ٹھنڈی ہوایں تیز ہوایں اور جسوں کو کٹ دینے والی ہوای جنسی ہیں وہ شروع ہو گئی تھی اسی طرح آج صبح صبح اب بکر صافی صاحب نے بھی وہاں سے اپڈیٹ دیئے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو دوست وہاں پر جانا چاہتے ہیں بس وہ اس چیز کا احتمام کریں کہ گرم کپڑے اپنے ساتھ لازمی رکھیں نیران میں بشک موسم بھی ویسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو لیکن اس سوالے سے پھر لوگ اپنے ساتھ گرم کپڑے نہیں لاتے ہیں لیکن جیکٹس گرم چادریں اور ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں اور سپیشلی بچوں اور بھونوں کے لیے جو وہ وہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ گرم کپڑے گرم ملبوسات لازمی لائیں یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان بھی چادریں ڈکے ہوئے ہیں جیکٹے پہنی ہوئی ہیں اور جنہوں نہیں پہنی ہوئی ہیں وہ اس وقت اپنے طریقے سے کوشش کر جائے کہ کسی نے کسی طریقے سے اپنے جسوں کو واماپکار رکھے ہیں وہ آتھوں کو رگڑ رہے ہیں یا اپنے آپ کو کسی نے کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھا ہوا ہے تو یوں پندرہ آگاست آج جو آپ کا مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت جو صورتی آل ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جنسہ نواب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ برخباری دوبارہ شروع ہو جائے کیونکہ اس طرح کے جب علاعت ہوتے ہیں یہ پچھلے پورے جولائی کی ساتھ طریقے بعد سے پھر یہاں پر برخباری نہیں ہوئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگست کے انہ میں ہوتی ہے یا ستمبر کے شروع میں لیکن یہ تو وقت بتائے گا لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دنہ میں ہلکی فلکی سنو فال آپ کو لائف مل جائے اور یہ تیرہ سے سولاتہ کا جو سپل ہے مونسن کا اس میں کتنی بارش ہوتی ہے اور کیا سین ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کل بابوسا ٹاپ سے نیچے جاتے ہوئے جلد تک ایک جگہ آتی ہے اور شارعہ بابوسا جنسی ہے وہ بلاک ہو گئی تھی اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر بارشو کے جو ریلا آیا تھا سلاوی ریلا اس کے بعد پھر دوبارہ الکیپل کی ٹرافیک کے لیے انہوں نے کھول دیکھی حالانکہ افیشل نوٹرس اب تک نہیں آیا لیکن مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ روڈ کھل گئی ہے اور اب لوگ آ جا سکتے ہیں یہ راستہ آج ان سے ہے وہ تقریباً اس وقت تک کھلا رہتا ہے یعنی کہ جو لوگ انزاس کر دو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ تب تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ یہ بھر سے ٹاک نہیں جاتا بند نہیں ہو جاتا تب تک آہ لوگ اسی راستے سے سفر کرتے ہے کیونکہ کافی سارا وقت اس سے بچ جاتا ہے اور دوسرا بالا کورٹ سے لے کر بہت سارا ٹاپ تک کی جو خوبصورت بادی ہے وہ بھی دیکھنے کا مقامل جاتا ہے اور اب کے دوسرا راستہ جنسا ہے بشام بشام سے چلاس آہ وہ راستہ بھی اب قدرے بہتر ہو گا ہے کیونکہ ڈام سیٹ پر ٹنل کا کام ہو گیا ہے ایک ٹنل کھل گیا ہے تو کافی آت تک وہاں پر سے بھی جو وہ ٹرافک اور بندش ہوتی تھی اور لمبی لائنے لگی ہوتی تھی وہاں پر بھی راستہ آپ قدرے بہتر ہو گیا ہے برحال جی بہت سارا ٹاپ سے تازہ اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنی تھا مجھے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے باز رہے اپنی دعوی میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ